بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اللہ کومیوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب تو ویلکم ہے آپ لوگوں کا ہومیٹ کوکنگ میں تو آج جو ہم کچن میں بنا رہے ہیں وہ گاجروں کا زردہ ہے گاجروں کا علوہ تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ کھایا ہوگا لیکن سردیو میں یہ موسٹ فیورٹ ریسپی ہے گاجروں کا زردہ تو اس کو ضرور ٹرائی کیا جائے گا جلد اسے چینل کو سکرائب کر لیں بلہ کو بھی کلک کر رہے تو آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز مل سکیں چل ریسپی سٹار کرتے ہیں یہاں پہ ہاف کے جی ہم نے لے رہی ہیں کرٹ ان کو ہم جل سے چیل لیں گے اور دن اس کی کٹنگ کر لیں گے مطلب اس کو رگڑ لیں گے موسیقی گاجروں کو چیزیں کے بعد دن ہم اس کو دکش کر لیں گے تو پیس کا نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی گازے میں نے آپ کو بتایا اس کو ہاف کے جو لیا ہوئے اس کے بعد ہم نے چاول بی ہاف کے جے ہی لئے لیے اور کو ان کو ہم لوگ گھنٹہ جو نا بھگو کے رکھ دینا ہے چاول ہم گھنٹیو میں ہے ٹھیک ہے اور پرانے چاول والے بہت استعمال نہیں کی ہوئے ٹھیک ہے ان کو ہاتھ گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد ان کو بوائل کرنا ہے دیجکی میں پانہ کھرنے ٹھیک ہے کریمے پنی ہی اٹھ کرے اس میں آپ نے کیا کرنا چاول کو بائل کر لینا اور چاول ہم لوگوں نے 75% کوک کرنے ہیں مطلب 75% یہ چاول پک جائیں باقی بعد میں ہم اسے دم میں بکائیں گے اور یہ میں نے کچھ لانگ جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہیں تاکہ اس کی اچھے سے کشبو آ سکے پانی اوبائی لو چکا ہوا ہے تو اب اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے چاولوں کو 75% کوک کرنے ہیں مجھے چاول ہمارے اوبائی لو چکے ہوئے ہیں دن بس گڑائی میں یہ گاجریں جو ہم نے کدوکش کی ہوئی تھی ان کو ہم نے ایڈ کر دینا اور ان کا زیادہ پانی جو ہوا خوش کرنا ہے تاکہ جب ہم چاولوں میں ایڈ کریں تو تب یہ زیادہ جو چاول ہیں وہ گل نہ جائے اس کا کوئی مسئلہ نہ دے تو یہ ہی گلتیاں جو ہنا گاجروں کے زردہ اب نمی میں کر دیتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو آپ لوگ کے چاول جو ہیں وہ بہت ہی مزے سے بنیں گے تو بس یہ دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو پانی جو ہم خوش کریں گے تکیبن یہ پانی خوش کرنے والا تو پھر ہم اس کو دوسرے کانٹینڈر میں اس کو نکال لیں گے بس یہ میرا جو نا گاجرے جو نا وہ ہو چکی ہوئی ہیں تو بس اس کو ہم نکال رہے ہیں تو دین پھر ہم نے جو چاولوں بائل کی ہوئے تھے اس کا نیکس والا پرسیزر سٹارٹ کرتے ہیں چلے جو ماشا اللہ سے گاجرے ہو چکی ہیں اب قرائے میں ایڈ کرنے ٹھیک ہے گی لے سکتے ہیں ایڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں میں نے گی لیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے پڑا لینا جب یہ پھگل جائے تو دین جو شوگر ہے مطلب چینی آپ نے ایڈ کرنی ہے جسے آدھا کلو چاول تھے تو وہ آدھا کلو سے لحاظ ہی چینی بھی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چینی اس میں میلٹ کرنی ہے گی میں چینی میلٹ کرنی ہے جب یہ چینی میلٹ ہو جائے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمارے چاول جو ہیں وہ کتنے پرسن پک ہیں چاول جب ایڈ کر دیں گے وہ چاول سارے آپ کے پاک جائیں گے جو ٹونٹی فائف پرسنٹ رہ چکے ہیں چینی میلٹ ہو رہی ہے تو آپ لوگ جلسی چینی کو سکرائب کرنے میلن کو بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو نئی سے نئی ویڈیوز مل سکے پس یہ میں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو جو پانی ہے اس کو صحیح سے ہم لوگوں نے پکا لینا ٹھیک ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے دیسے چارمنٹ کو بکارنے تاکہ صحیح سے چینی اس میں ایڈ ہو سائے اس میں ملٹ ہو جائتا ہے اور ملٹ ہو جائے تو پھر ہم لوگوں نے چاول اس میں ایڈ کر دینے ہیں اور تقریباً یہ دیکھیں اس کا جو ہے نا کلر جو بھی چینج ہو رہا ہے اوپر سے یہ اس کو بائل آ چکا ہے اسے ٹھیک ہے تو پھر اس میں اب ہم نے چاول جو تھے نا وہ ایڈ کر دینے ہیں ٹھیک ہے جو چاول آپ لوگوں نے آتاکہ دلئیے ہو جاتے وہ آپ ایڈ کر دیں ٹھیک ہے تو اس کو ان کو اچھے سے مکس کر لینا تاکہ چینی جو ہے نا سب میں چیزوں ایڈ ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ چاول store business ان کو مکس کر لینا ٹھیک ہے تو چاول ایڈ کرنے کے بعد دین ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر لینا ہے جانجرے ایڈ کرنی ہے اب ہن کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو جو ہم لوگوں نے چاشنی بنائی ہوئی تھی وہ ساری اس میں چاولوں میں بلکل سے ایڈ ہو جائے اس سے موسمی جو اینا گلتی کر دیتے ہیں پھر چاول جو ان کے ٹوٹ جاتے ہیں تو چاشنج اچھے سے بنائے پھر آپ لوگ کے کبھی نہیں مطلب چاول نہ ہی وہ ٹوٹیں گے اور نہ ہی وہ مطلب حجیب طریقے سے بنیں گے تو بس جی یہاں پہ ہم نے 75 پرسن جو میں نے آپ کو بتایا تھا چاول ہم نے گلنے کو کیوں میں ٹھیک ہے اب میں نے اس میں گاجرے ایڈ کر دی نے کہا کتنا پیارا ماشیلہ سے کلر آ چکا ہے تو جلدی سے چینل کو سکرائب کر رہے بہتا ہے کوئی کلک کرتا کہ انہیں نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو بس سے یہ جو گاجرے اور ساتھ میں چاول ان کو اچھی سے مکس کرنا ہے ٹھیک ہے مکس جو انا وہ چیزے چاول ایڈ کر دی رہے ہیں چاولوں کو بھی اور گاجروں کو بھی اچھی سے مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں گیری ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے کوکونٹ جو انا اس کو بری بری کٹ کر کے وہ ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اور بین ڈرائنگ رینل صاحب کے پاس اویلی بنو تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس میں کلر جو انا فوڈ کلر وہ ایڈ کریں گے فوڈ کلر میں دو لیا ہوئے ہیں یہاں پہ ایک پنک کلر کا لے لیا اور اس کے ساتھ جو انا یلو کلر کا وہ آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے اسپیشلی پنک کلر کو پریفر چھوڑیں تو اس میں آپ ریڈ کلر کو دیں تو وہ ٹھیک رہے گا وہ اس کے لئے سوٹے پرے گا ٹھیک ہے میں نے اس میں دو کلر کی ہوئے تھے ایک کلر آپ لوگوں کے پاس یہ گیلو یہ گیلو کلر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بہت ہی اچھا کلر جو اس کا زردے کا لک بہت اچھا ہاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ایڈ کرنے کے بعد چاولوں کو ہم نے جو دم دینا ہے وہ ہے پندرہ منٹ ٹھیک ہے پندرہ منٹ کا ہم دم دیں گے اس کو اور نیکس پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ چاول ہمارے کس طرح سے کھلے کھلے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں چلنچہ یہ دم پہ میں نے چڑھا دی ہیں اس کو پندرہ منٹ کے بعد آپ نے چاولوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو تقریبہ پندرہ منٹ ہو چکے ہمیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں چاول چاولوں کی لک دیکھیں تو یہ تقریباً سارے چاول پاک چکے ہمیں ہیں تو کوئی بھی ساتھ جو رہا ہوئے نہیں بلکل کھلے کھلے چاول بنے ہیں ٹھیک ہے بلکل کھلے کھلے ہوئے چاول جو نے یہ سارے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ گاجر بھی ماشاء اللہ سے پاک گئی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی اور جو چاول ہے وہ بھی کھلے کھلے ہیں ٹھیک ہے ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ضرور ٹرائے کریں ٹھیک ہے اور دعاوں میں نہ ہمیشہ یاد رکھا کریں اور یہ سکرائب اور لائک شیئر ضرور کیا کریں ٹھیک ہے یہ جو پیا یہ آپ سکرائب اور لائک کرتے ہیں یہ آپ لوگ کی محبت ہے چاہت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں چاول ماشاء اللہ سے صحیح کھلے کھلے بنے ہوئے ہیں تو ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ضرور بتائیے گا لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ لوگ یہ گاجر کا زردہ جائے انجوائے کریں لائک شیئر ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں